وہ بات جو بار بار بیان کی جاری ہے میڈیا سے وہ یہ ہے کہ یہ اہلِ تشیعوں ہیں یا شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے یہ بلا وجہ کی بات اپنے مجالس کے اندروں ممبروں سے اٹھا دی ہے کہ صحابہِ کرام اور ازواج یہ وہ شخصیات تھیں جو اہلِ بیت کی دشمن تھے جبکہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اصحابِ رسول میں اور اہلِ بیتِ کرام میں بہت زیادہ دوستیاں نظر آتی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کا اعترام کرتے تھے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو یہ جو تصور قائم کیا گیا ہے اہلِ تشیعوں کی جانب سے کہ صحابہ نے یا تابعین نے یا بعد والوں نے یا امت نے یا مسلمانوں نے اہلِ بیت کا حق نہیں دیا ان کے حق پر غصف کر لیا ان کے حق پر قفضہ کر لیا اور ان کی خلافت کو چھین لیا ان پر ظلم کیا انہیں قتل کیا ان سے جنگیں کی یہ ساری باتیں جو ہے وہ بات کی بنائیوی باتیں ہیں حقیقت میں زمانہ رسول میں تو ان میں دوستیاں پائی جاتی ہیں تو یہ جو کانسپ لائے جا رہا ہے اور حتیٰ کبھی کبھار ہماری بھی طرف سے جو افراد ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہاں ان میں تو دوستیاں تھی اور ایک دوسرے کی گھر آیا جائے کرتے تھے اور ایک دوسرے کو امہ جان کہا کرتے تھے اور نانی جان کہا کرتے تھے تو اس بات کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں اہلِ بیعتِ کرام علیہ السلام کے حق کو جو غصب کیا گیا ہے وہ ہم اہلِ تشیعوں نے ہزار سال پہلے ہزار سال بعد اس بات کو ممبروں سے اور مجالی سے بیانے کیا ہے بلکہ خود زمانہ رسول کے اندر یہ بات پہنچود تھی اور اہلِ سنت کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہِ کرام اور اہلِ بیعت کے درمیان کہیں نہ کہیں اختلاف انتشار اور جھگڑا اور جنگیں موجود کچھ مثالیں تو بہت زیادہ واضح ہیں اور اس کے بارے میں تو یعنی کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہوا ہے مثال کی طور پر سب سے بڑی مثال تو خود بنتِ رسول علیہ السلام کی شہادت ہے کہ وہ کیسے شہید ہو گئیں اور اٹھارہ برس کی عمر میں کیسے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں یا اگر ان کے بقول اٹھائیس برس کی عمر میں بھی وفات ہوئی ہے تو کیسے ہو گئیں اور خود ان کے سب سے مختبر ترین کتاب صحیح بخاری کے جملے ہیں جو میں آپ کی خدم بیان کر رہا ہوں اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آلِ رسول میں اور صحابہِ رسول میں دوستیاں تھی یا دشمنیاں تھی تین مقامات پر صحیح بخاری کے اندر یہ عبارت موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے اہل سنت کے نظر میں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنِ کریم کے بعد جو سب سے مستنت کتاب ہے وہ صحیح بخاری ٹھیک ہے ہمارا کتابِ کافی کے بارے میں یہ نظریہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری کی ساری روایتیں جو کتابِ کافی میں ذکر ہوئی ہیں صحیح سند ہیں صحیح دلالہ ہیں صحیح حدیثیں ہیں ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر ضعیف حدیثیں بھی آئی ہوں اور ہم کافی کی روایتوں کے اوپر اعتراض کر رکھیں کہ نہیں ان روایتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں لیکن صحیح بخاری کی حدیثوں کے بارے میں تقریباً ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے سب صحیح ہے اسی لئے اس کا پوری کتاب کا نام رکھ دیا گیا صحیح بخاری کہ یہ امام بخاری کی صحیح حدیثوں پر مشتمل کتابیں ہیں اور اس کے بعد داستانیں موجود ہیں کہ امام بخاری نے کوئی روایت اس کتاب میں ذکر نہیں کی مگر یہ کہ اس سے پہلے دو رکعہ نماز وڑی پر استخارہ کیا پھر دیکھا کہ استخارہ میں اگر یہ روایت کے بارے میں صحیح آیا ہے تو اس کو ذکر کیا ہے اگر استخارہ کے اندر باطل آیا ہے یا غلط آیا ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا اس قدر انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے اس کتاب کے اندر اس موضوع کے تہلے تین حدیثیں آئی ہیں جو صرف جناب سیدہ سلام علیہ اللہ کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں ایک جگہ پر یہ ذکر ہے کہ جب فدق کا معاملہ تیہ ہو گیا اور جو واقعہ تھا وہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد خولفانے اور شیخین نے بی بی کا حق نہیں دیا تو پھر کیا ہوا اب جملے ہیں بخاری فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر سیدہ کائنات غزبناک ہو گئی اور یہ ان کا نارضایتی اور ناراضگی باقی رہی ہے خلیفہ اول سے یہاں تک کہ شہزادی کی وفات واقع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات جناب سیدہ کے اندر تو خلیفہ اور شیخین رازی نہیں کر سکے بنت رسول کو اور بنت رسول ناراضگی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ایک روایت دوسری جگہ پر تقریباً یہ جملے ہیں اچھا یہ جو اب میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ سی بخاری کے اندر بھی ہے سی مسلم کے اندر بھی ہے کہتے ہیں کہ کہ جو فدق کا معاملہ تھا جب وہ واقعہ پیش آ گیا سیدہ کائنات خلیفہ اول کے ساتھ غضبناک رہی اور ناراض رہی اور ان سے کوئی کلام نہیں کیا انہوں نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تو جس سے بنت رسول بات کرنا گوارنا سمجھے اب یہ وفات کا لفظ یہ بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وفات ہو گئی اتنا تو تیہ ہو گیا کہ جب تک بی بی زندہ رہی ان سے کلام نہیں کیا بات نہیں کیا غضبناک رہے ان سے کیسے ممکن ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیت میں دوستی آتی اسی طریقہ سے ایک تیسری بیت جو صحیح بخاری کے اندر پھر ذکر ہوتی ہے یہاں پر لفظ ماتت استعمال ہوا ہے یعنی موت آ گئی باقی جو پر وفات کا لفظ استعمال کیا ہے اس جگہ پر ماتت یعنی یہاں تک کہ انتقال فرما گئی فَحَجَرَتْحُ فَاطِمَہَ سیدہِ کائنات ان سے غضبناک رہی فَلَمْ تُقَلِّمْ حُو اور ان سے کوئی کلام نہیں کیا حتی ماتت یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا تو یہ مسلسل صحیح بخاری کے سر میں آپ کی ختم بیان کر رہا ہوں روایتیں ورنہ صحیح بخاری کے جو استاد ہیں ابن ابی شعبہ انہوں نے کتاب المصنف میں جو روایتیں لکھی اس میں تو پورا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کیسے انہوں نے غضبناک کیا ہے کیسے بی بی کو ناراض کیا ہے دروازہ جلایا ہے دروازہ گرایا ہے کیسے ستم کیا ہے ان کے اوپر تب جا کر یہ غضبناک کی کیفیت اور بی بی کی جو ناراضگی کیفیت وہ پیدا ہوئی تو یہ آپ نہ لوگوں کو بتانی کو کوشش کریں کہ اہلِ بیت اور صحابہ کرام میں تو دوستیاں تھی بالخصوص اس قسم کے افراد کے اندر اور اہلِ بیت کے نظر دوستیاں تھی دیکھیں اگر ہمیں صحیح منطقی نظر سے دیکھنا ہے اور تاریخی مسائل کو حل کرنا ہے کہ دیکھیں تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے اس کے بعد جنابِ سیدہ صحابہ سے یا بالخصوص ان افراد سے غضبناک رہی ہیں اور پھر اپنا عقیدہ بھی بچانا ہے اگر ہمیں تاریخی مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے تو پھر ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ تاریخ کو تبدیل کر دیں تاریخی حقائق کو ہم بدل دیں اور جو تاریخ سے نتائج نکلتے ہیں ان کو ہم تبدیل کر دیں بلکہ جو عقیدہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس عقیدے کو بدلنا پڑے گا تاریخ کو ہم نہیں بدل سکتے جو تاریخ میں واقعہ آ گیا ہے جو تیش شدہ چیزیں ہیں اس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں جس کو بدل سکتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا سوشنا ہے وہ ہمارا نظریہ ہے اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی کہ جیسے کوئی ریاضی کا سوال آتا ہے ہمارے سامنے اور ہم نے ایک فارمولا لگایا اس فارمولا لگانے کے بعد وہ نتیجہ صحیح نہیں نکلا ہے تب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سوال غلط ہے سوال تو صحیح اپنی جگہ پر ہمیں فارمولا صحیح لگانا پڑے گا ہمیں اپنی ایکویشن صحیح لگانے پڑے گی تاکہ آنسر صحیح ہے تو جو فارمولا لگانا ہے وہ فارمولا اس جگہ پر صحیح اپلائی کرنا پڑے گا تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ کے در مسائل آئے ہیں وہ اس طریقے سے بحل ہو سکتے ہیں کہ اہلِ بیعت اور تھے صحابہِ کرام اور تھے ہاں بعض صحابہِ کرام ایسے تھے جن کے فضائل بھی پیغمبر کرم نے بیان کیے ہیں جیسے بار بار حتی ابن عبد حدید مہتزلی نے شرع ناجو بلاغ کے اندر ان روایتوں کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ اہلِ سنت کتابوں کے اندر بہت زکر ہوئی ہے حتی ہم نے خود یہ سنا ہے مولانا تاریخ جمعیزہ کی زمان سے کہ پیغمبر کرم نے کئی مرتبہ اشاہ فرمایا کہ چار افراد ایسے ہیں جو جنتی ہوں گے کون سے چار افراد؟ علی برتضی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مغداد ابن اسود یہ چار افراد وہ ہیں جو جنتی ہوں گے یعنی ہم بھی چار کو مانتے ہیں ایسے نہیں کہ چار کو نہیں مانتے ہیں ہم بھی چار کو مانتے ہیں لیکن شرط یہ جس میں پہلا علی ہو اور آخری مغداد ہی ہے ان چار کو ہم بھی مانتے ہیں اور بعض روایتوں کے اندر کچھ اور نام بھی آئے ہیں مثال کتاب پر یہ جگہ پر آیا کہ چار افراد جنتی ہیں بعض جگہوں پر یہ بھی ربارتیں آئی ہیں کہ چار افراد وہ ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے ان چار افراد میں اب ناموں کے اندر بھی جو کچھ مختلف جگہ پر اور نام آئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ علی مرتضی، سلمان فارسی، پھر بلال حبشی اور امار یاسر تو بلال حبشی کا بھی ہمارے نظر میں بہت اعترام ہے جو صحابہ کرام کا ہونا چاہیے اسی طریقے سے امار یاسر کا اعترام ہے، سلمان فارسی کا اعترام ہے، ابو ذر غفاری کا اعترام ہے، جناب مقداد کا اعترام ہے، جناب حزیفہ یمانی کا اعترام ہے اور بہت سارے دیگر صحابہ سب کا اعترام ہے، لیکن وہ افراد کے جنہوں نے اہلِ بیت کو عذیت پہنچائی وہ افراد کے جن کے بارے میں پیغمبر تعقید کر کے گئے تھے کہ ان کا تمہیں خیال لکھنا، انہیں غزبناک نہیں کرنا اور انہی کو غزبناک کیا گیا ہے، تو ایسی بات ہے کہ جس نے احترام میں رسول نہیں رکھا، احترام میں حدیثِ رسول کو پامال کیا ہے تو پھر ہم ان کا اعترام کیسے کر سکتے ہیں کہ جو پامال کرنے والے ہوں سنتِ رسول کو اور حدیثِ رسول کو اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جملہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہی ملتا کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا یہ پورے جملہ وہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کیا مطلب ہے؟ کہ فاطمہ زہرہ میرا ٹکڑا ہے اور جس نے سیدہ کائنات کو غزبناک کیا تو جناب سیدہ کو غزب کناک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسولِ خدا کو غزبناک کیا اور جس نے رسولِ خدا کو غزبناک کر دیا ہے پھر وہ رسول کا کلمہ پڑھ کے کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ رسول کا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآنِ کریم کے یہ آیت بھی موجود ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو تکلیف دی ہے یا اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی اور عذیت دی ہے اس کے رسول کو غزبناک کیا ہے لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اس کے لئے دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے یہ قرآنِ کریم کی آیت ہے تو ہمارے جتنے عقیدے ہیں وہ قرآنِ کریم کے اور تاریخ کے حقائق سے بلکل خریب اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآنِ کریم میں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں اور تاریخ میں جو باتیں موجود ہیں ان سب کو حل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو پیش اور ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے جس کو ہم نے حل نہ کیا ہو کوئی اعتقادی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں اب تک موجود اور ہم کہیں کہ نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم درست ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے مسائل کو حل کرنے کے بعد پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت کرام علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے نبی اکرم نے ہمیں دیا ہے کہ اگر لوگ ہماری آل کو یا اہل بیت کو ابنت رسول کو غزبنا کرنے والے ہیں تو وہ ہمیں غزبنا کرنے والے ہیں اور جو ظاہر سی بات ہے رسول اکرم کو غزبنا کرنے والا ہو وہ جنت میں تو نہیں جائے گا تو یہ ہمارا جو نظریہ بنا ہے وہ احادیث رسول قرآن کریم کے آئے تو تاریخ کو دیکھتے ہوئے بنائے گی اچھا اس کے بعد ایک اور بہت بڑی سی مثال اور بہت بڑی سی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر ایک طرف اہل بیت ہمیں نظر آتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ یا صحابی نظر آتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ اہل بیت جہاں پر موجود ہیں وہاں پر کوئی صحابی نہ ہو وہاں پر بھی صحابی ہیں اور ہم انہی صحابہ کا اعترام بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے جانے پربان کیے دین رسول پر اور اہل بیت رسول پر لیکن وہ کہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے یہاں تک کہ نواز رسول کا سر تن سے جدا کر دیا ان کی لاش کو پامال کر دیا ان کی تلوار کو چھین لیا ان کی زرہ کو چھین لیا ان کی لباس کو تار دیا ان کی امامے کو چھین لیا حتی ان کی انگلیاں کاٹ دیا ان کی گردن کاٹ دیا کیا پھر ان کا اعترام کیا جا کہ جن کو رسول اکرام اس میں سینے سے لگائے کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ میں حسین سے ہوں کیسے ممکن ہے کہ پھر ان افراد کا جو زمانہ رسول میں صحیح موجود تھے لیکن انہوں نے دین رسول کا خیال نہیں رکھا ان کا اعترام کیا ہے اور آپ محسوس کریں کہ واقعہ کربلا میں جو یزیدی لشکر کے اندر افراد موجود ہیں وہ کون ہیں عمر ابن سعد یہ کون ہیں جس کا باپ سعد ابن ابی وقاس سعد ابن ابی وقاس صحابی رسول تو ان کا بیٹا عمر یہ کربلا کے واقعے میں مولا حسین کے مقابلے پر ہے اسی طریقے سے حسین بن نمیر اس کا باپ بھی صحابی رسول میں سے لیکن وہ مولا کے قاتلوں میں حتی جو ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین کے سر اقدس کو جو زبا کیا ہے وہ شمر ملون نے کیا تھا تو بعض رویتیں کہتی ہیں کہ حسین ابن نمیر نے کیا تھا بعض رویتیں کہتی ہیں سنان ابن انس نے کیا تھا اور اس طریقے سے بھی علماء نے اس بات کو حل کیا کہ ممکن ہے کہ ان تینوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے کام کیا تو جنوں نے حرمت رسول کا خیال نہیں رکھا ہے کیسے ممکن ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی تو دوستیاں تھی یعنی آپ ہماری بات چھوڑ دیجئے آپ نے تو تاریخ کوئی تبدیل کر دیا کہ وہ جو زبا کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا دوست تھا کہ جو زبا کرنے والا تھا آپ ہمارے عقائد کو چھوڑ دیجئے ایک مثال اور بیان کروں کہ جس کے بعد یہ ظاہر ہو کہ یہ جو بغز اہل بیت ہے یا بغز علی ابن عبی طالب ہے یہ خود زمانے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موجود ہے ایک آیت نازل ہوتی ہے جو دو مقامات پر قرآن کریم میں موجود ہے سورہ یاسین کے اندر بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے ارشاد ہوتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وَنَخْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ اور ان باتوں کو لکھتے ہیں جنہیں وہ انجام دے چکے ہیں اور ان باتوں کو بھی لکھتے ہیں جنہیں انجام تو پہلے دیا تھا لیکن اس کے آثار ابھی تک باقی ہیں کسی نے مسجد تعمیر کروا دی کسی نے مدرسہ تعمیر کروا دیا کسی نے کالج کے تعمیر کروایا کسی نے سکول تعمیر کروایا کسی نے درخت لگا دیا کسی نے سبیل لگا دی کسی نے کون کھوٹ دیا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جس کے آثار باقی ہیں اس سے لوگ ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اس زنیا سے چلا گیا ہے لیکن چونکہ آثار باقی ہیں لہذا وہ آثار کو بھی اس کے نام عامال میں لکھا جائے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی بری اولاد چھوڑ کر گیا ہے فتنہ فساد چھوڑ کر گیا ہے برائیاں چھوڑ کر گیا ہے تو جو اب تک ان برائیوں پر عمل کر رہا ہے اسی فتنے پر چل رہا ہے اس کی جتنی بدکاریاں ہیں اس کا بھی گناہ اس کے نام عامال میں لکھا جائے گا یہاں تک بات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينِ اور خدا نے ہر چیز کو محصور کر دیا ہے امامِ مُبِينِ کے اندر جب یہ آئے کریم نازل ہوئی تو دو بزرگ دو بڑی شخصیات کہ جو مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے بڑی شخصیات ہیں پہلی اور دوسری شخصیات وہ آئیں نبی اکرم کی خدمت میں اور اس آیت کو لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس آیت میں جو امامِ مُبِين کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد اب دیکھیں عجیب روایت کا انداز ہے جب ہم خدا وہ موقع دکھائے کہ جب زمانے کی امام کے خدمت میں ہم حاضر ہو سکیں تو جب ہم نبی اکرم کی آلِ رسول کی خدمت میں جائیں گے تو ہم جب سوال کریں گے تو ایسے تو نہیں کہ سوال کریں گے بھی اور خود بھی جواب بھی دے رہے ہوں گے سوال کریں گے انتظار کریں گے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں لیکن یہ عجیب انداز ہے کہ دو بزرگ پہنچتے ہیں نبی اکرم کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں جو امامِ مُبِين کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے اور سوال کرنے کے بعد وہ جواب بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کیا اس سے مراد تورات ہے اس سے مراد تورات ہے نا یعنی ان کا دل یہ تھا کہ امامِ مُبِين سے مراد پیغمبر اکرم کہہ دے کہ تورات ہے کہ خدا نے ساری چیز کا علم محصول کر دیا ہے تورات کے اندر دل تو یہ چاہ رہا تھا نبی اکرم نے شاہ فرمایا نہیں اس سے مراد تورات نہیں ارز کرنے لگے پھر اس سے مراد انجیل ہوگا کہ انجیل میں خدا نے سارا علم محصول کر دیا ہے نبی اکرم نے فرمایا میں امام مبین سے منات خلان کریم بھی نہیں اب جب یہ پریشان ہو گئے تو ان کی پریشانی کو حل کیا مولا متقیان کی تشریف آوری نے اور مسجد میں اس حوالوں جواب کر رہے تھے مسجد کے اندر مولا متقیان نے قدم رکھا اور جیسے نگاہ مصطفی چہر علی مرتضی پر پڑھی فرمانے لگے ہوا ہاظا یہی تو وہ امام ہیں یہ وہ امام ہیں کہ جس امام کے اندر خدا نے سارا علم دنیا کا محصور کر دیا ہے اب جو تمہیں چاہیے وہ علی مرتضی سے پوچھ تمہیں علم دین چاہیے تو علی مرتضی سے لو علم دنیا چاہیے تو بھی علی مرتضی سے لو کیونکہ کائنات کا سارا علم محصور کیا ہے تو دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر صرف دین نہیں ہے دنیاوی مسائل بھی ہیں اگر تمہیں دنیاوی مسائل کا حل چاہیے تو علی مرتضی کے پاس آگئے دینی مسائل کا حل چاہیئے تو علی مرتضیٰ کے پاس ہو علم تفسیر جاننا چاہتے ہو علی مرتضیٰ کے پاس ہو علم فقہ جاننا چاہتے ہو علی مرتضیٰ کے پاس ہو علم حدیث جاننا چاہتے ہو علی کے پاس ہو علم فلسفہ جاننا چاہتے ہو علی کے پاس ہو علم عرفان جاننا چاہتے ہو علی کے پاس ہو علم طب جاننا چاہتے ہو علی کے پاس ہو علم ریاضی جاننا چاہتے ہو علی کے پاس ہو علم نجوم جاننا چاہتے ہو علی کے پاس ہو علم حیث جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ دنیا اور آخرت کے اور زمین اور آسمان کے اور مشرق اور مغرب کے کوئی بھی علم ایسا ہے جو تم جاننا چاہتے ہو تو علی کے دروادے پر آؤ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر تم اپنی نمازوں کے اندر آداب سیکھنا چاہتے ہو تو آداب نماز سکھائیں گے علی آداب زکاہ سکھائیں گے علی آداب جہاز سکھائیں گے علی آداب انفاق سکھائیں گے علی آدابِ شجاعت بتائیں گے علی آدابِ سخاوت بتائیں گے علی آدابِ سیاست سکھائیں گے علی آدابِ خلافت سکھائیں گے علی دنیا جہاں کہ کوئی بھی مسئلے کو لے کر آنا چاہو تو علی کے دروانے پر آؤ علی ہر مسئلے کا حل جانتے ہیں تو اس واقعے سے اس رویسے اتنا تو تیہ ہوں گیا کہ چاہتے تھے کہ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہو جائے علی کا نام نہ آئے لیکن نبی اکرم کا بیان فرمائی ہے کہ امامِ موبین سے مراد علی مرتضیٰ کی زیادہ کرام اسی طرح کے ایک اور واقعے اب کتنے ہی واقعے ہیں میں چاہتے ہیں ایک نمونے آپ کی خدمت بیان کرنا ہوں تاکہ یہ ذہن سے ہماری بات کم از کم نکل جائے جو ہم اب تک ممبروں سے مجالے سے سنتے آئے ہیں کہ غصف کیا ہے انہوں نے حق ظلم دھایا ہے انہوں نے اہل بیت کے حق میں یہ حقیقت ہے کوئی اس کے اندر فلسفہ اور افسانہ نہیں ہے ایک واقعہ جس کو سائے ستہ کی کتابوں نے بھی نخل کیا ہے ظاہران سعی بخاری میں تو شاید اشارہ موجود ہے سعی مسلم کے اندر تھوڑی سی تفصیل موجود ہے اور شر ہے نیج البلاغہ میں ابن عبی الحدید موتزلی نے پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اہل سنت کتاب کتاب مناقب میں علامہ خارزمی نے بھی لکھا ہے یہ سارے اہل سنت حوالے ہیں بہت مشہور واقعہ ہے واقعہ کیا ہے ایک دن نبی اکرم کی خطبت میں کوئی بہترین سا کھانا پیش کیا گیا اور اس کھانے کے بارے میں بھی مختلف الفاظ ہیں یعنی ویسے تو لفظ استعمال ہوا ہے کہ پرندے کا گوشت پیش کیا گیا اور اگر اس کا شاید آج کی زمانے میں اور ہمارے برے سغیر کے کھانوں میں اگر اس کا شمار کریں اور اس کو ہم تشبیح دیں تو اس کا شمار بریانی کے ساتھ ہوگا تو وہ پیغمبر اکرم کی خطبت میں بہترین کھانا پیش کیا گیا جیسے یہ کھانا آیا نبی اکرم نے دعا فرمائی یہ دعا ذکر میں کیا دعا فرمائی فرمانے لگے اللہم اعتنی بے احب خلقکا الیکا وعلی یاکلو معی من حادت طیر پروردگارہ بھیج دے اس کو جو تیرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اور میرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ پرندہ کھاؤ تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤ اب نبی اکرم کے خادم جن کا نام بھی ذکر ہوا ہے انس بن مالک وہ موجود تھے جیسے انہوں نے نبی اکرم کی دعا کی کہ محبوب ترین بندہ بھیج دے رسول اکرم نے یہ دعا کی ہے کہ خدا مجھے محبوب ترین آدمی بھیج دے تو انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ کوئی میرے قوم کا میرے قبیلے کا آدمی آ جائے اور وہ اس کو یہ لقب مل جائے کہ وہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں ابھی جب نبی اکرم کی جملے ختم ہوئے تھے دستک ہوئی اور جیسے دروازے کو انس بن مالک نے کھولا تو کیا دیکھا علی موجود ہے جیسے ہی مولا متقیان کو دیکھا اب دیکھیں بغز علی کتنا موجود ہے فوراں سے دروازہ بن کر دیا دروازہ بن کر دیا نبی اکرم نے پھر دعا کی یہ دوبارہ سے دعا کی اب میں جو روایت آپ کی خلق بہن کر رہا ہوں جس جگہ سے روزت الوائزین فتال نیشہ پوری کی کتاب اس کے اندر پر یہاں پر جا کے جملہ تھوڑا سے تبدیل ہویا تھا پروردگارہ بھیج دے اس کو کہ جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤ پھر دستک ہوئی پھر خادم رسول نے دروازہ کھولا پھر علی مرتضہ موجود ہے پھر دروازہ بن کر دیا تیسری مرتضہ پھر نبی اکرم نے دعا کی کہ کہ پروردگارہ بھیج دے اس کو جو تیرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے میرا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ پھر دستک ہوئی پھر علی مرتضہ تھے اب جب وہ دروازہ بن کرنا چاہتا تھا ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا تھا کہتا تھا رسول اللہ انکہ مشغولن یہ انکہ مشغولن یہ انی مشغولن کہ رسول اللہ اکرم بھی مصروف ہیں ابھی وقت نہیں ہے ان کے پاس اب بعد میں آئیے گا جب تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا تو پھر مولا متقیان کو جلال آیا کہا کیا رسول اکرم واقعاً مصروف ہے اور یہ جیسے علی مرتضہ کی آواز کے بلند ہونا تھا فوراں سے رسول اکرم تک وہ آواز پہنچی سوال کیا اے انس یہ بتاؤ کون ہے دروازے پر کہا علی ابن ابھی طالب علی ابن ابھی طالب موجود ہیں کہا پھر بیش دیں نہیں کیوں نہیں ان کو جب علی مرتضہ تشریف لائے سوال کیا نبی اکرم نے علی سے کہ یہ بتائیے آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے کہا میں دیر سے نہیں آیا میں کئی مرتبہ آیا لیکن ہر مرتبہ آپ کی خادم نے کہا کہ آپ مصروف ہیں آپ مصروف ہیں آپ مصروف ہیں اس لیے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں نہیں آسکا اب سنیے گا کہ روایت کا جملہ یہ ہے نبی اکرم اشاء فرماتے ہیں کہ اے علی اگر تم میری اس دعا کرنے کے باوجود دروازے میں نہیں داخل ہوتے اور میری خدمت میں نہیں آتے تو میں پھر یہ اشاروں میں دعا نہیں کرتا کہ اے خدا بھیج دے اس کو کہ جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے بلکہ میں باقیدہ نام لے کر یہ دعا کرتا اے پروردگار بھیج دے علی مرتضہ کو اور پھر جب مولا متقیان نے فرمایا کہ میں تو بار بار آیا لیکن آپ کی خادم نے کہا کہ آپ مصروف ہیں تو پھر نبی اکرم نے خادم کو بلائے کہ اے انس تم نے کیوں دروازہ نہیں کھولا کیوں اجازت نہیں دی عڑی مرتضہ کو تو پھر اس وقت انس نے کہا کہ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تھی تو میرا دلیہ چاہتا تھا کہ کوئی میرے قوم کا کوئی میرے قبیلے کا آدمی آ جائے تاکہ وہ محبوب مصطفیٰ بھی بن جائے محبوب خدا بھی بن جائے لیکن میں نے کیا دیکھا کہ ہر مرتبہ علی آپ کے دعا کے بعد آتے ہیں اور اس لئے میں دروازہ بن کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ مجھے علی مرتضہ کو بھیج تو میری خدمت میں اور میں نے علی مرتضہ کو اجازت دی اس واقعے سے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کیسا رشتہ تھا علی مرتضہ میں اور باقی افراد میں اور باقی اصحاب میں اگر محبت تھی دوستیاں تھی تو پہلی دروازہ کھول کے سب سے پہلے مولا کائنات کو آنے دینا چاہیے تھا تو یہ دوسرا واقعہ ایسا ہے دوسری مثال ایسی ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوستیاں ایسی نہیں تھی کہ جسے آپ نے بیان کیا کہ یہ دونوں شیر و شکر ہو کر آ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خیال لکھا کرتے تھے دوسرے سے اس کے سامنے اٹھا بیٹھا کرتے تھے اور پیار محبت تھی اس زمانے میں ہی چاہتے تھے کہ جو فضائل امیر المومنین ہیں وہ فضائل ہمیں مل جائے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے جو انہی جیسے افراد کے بارے میں آئی ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل کیا لوگ اس بارے میں حسد کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو جن نعمتوں کو جن فضائل کو اللہ نے بعض لوگوں کو عطا کیا ام یحسدون الناس کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جنہیں اللہ نے عطا کیا اپنے فضل سے تو کچھ کالٹیز ایسی ہوتی ہیں جنہیں پروردگار عطا کرتا ہے اور یہ صلاحیت چونکہ ان کے در موجود تھی لہذا پروردگار نے مزید ان کو عہدے عطا کیے مزید منصب عطا کیے البتہ یہ آیت ہمارے آپ کے لئے بھی ہیں کہ اگر ہمارے رشداروں کے اندر بھی اور ہمارے بھائیوں بہنوں کے اندر یا ہمارے دوسرے سسرائل رشداروں اپنے نصبی رشداروں کے درمیان کسی کو مال زیادہ تا کیا ہے کسی کو علم زیادہ تا کیا ہے کسی کو شورت دی ہے کسی کو کوئی منصب دیا ہے تو حسد نہ کریں پروردگار نے بعض لوگوں کے اوپر خاص فضل کیا ہے اور عام طور پر ہم جیسے جو بند خدا ہیں پروردگار نے ہم میں سے بعض کو کچھ دیا ہے تو کچھ نہیں دیا ہے اسی طریقے سے بعض کو کچھ دیا ہے تو کچھ نہیں دیا ہے اس لئے ایک دوسرے سے حسد کرنے سے ہم بھی پریز کریں اور اس زمانے کے لئے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کو پروردگار اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے وہ حسد نہ کریں ان لوگوں سے کہ جن پر پروردگار نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے جس میں اشارت ہوتا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان پروردگار کی خاطر گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار ایسا نہ ہو کہ دیکھیں گواہی جب دی جاتی ہے کسی قوم کے بارے میں تو اگر کوئی اچھی گواہی کی بات ہو اور اپنا آدمی ہو تب تو انسان پر چڑھ کر گواہی دیتا ہے لیکن کوئی دوسرا ہو اور غیر ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کرتا ہے یا آپ تھوڑا سا اس آیت کو محسوس کیجئے گا اہلِ بیت کے تناظر میں کہ اہلِ بیت کے فضائل کو اگر تم دیکھ رہے ہو تو فضائل کو بیان کرو گواہی دو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُ اور خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے ناٹھا دی اَعْدِلُ عدل کے راستے پر رہو ہوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا یہ تقویٰ سے قریب ہے تو انسان انصاف سے کام لے جہاں پر فضائل موجود ہیں اس کو فضائل کو بیان کریں اور یہ بھی آپ نے حالیہ جو کلپس آئی ہیں اس کے اندر سنا ہوگا کہ بعض اہل سنت علماء کی زمان سے یہ خود اعترافی جملہ نکلا ہے کہ ہم نے اہل بید کے حق میں ناانصافی کی ہے جو فضائل کا ان کا حق بنتا تھا وہ ہم نے ممبروں سے بیان نہیں کیا ہے تو خود وہ تسریم کر رہے ہیں مان رہے ہیں کہ اہل بید کا جو حق تھا اور منصب تھا اس کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے ہم نے عدل سے کام نہیں دیا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار کسی قوم کی دشمنی تو میں عدل کے راستر سنا ہٹا دے لہذا عدل سے کام لو اور پھر قرآن کریم نے ویسے تو بے شمار بہت ساری آیتیں جس میں یہ پیغام دیا ہے ایک اور واضح سی آیت جس کو میں نے سرنمہ کلام میں بھی آپ کی خدم بیان کیا اس کا بھی ترجمہ آپ کی خدم بیان کر دیتا ہوں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ ایسے مخلوط نہ کر دو کہ پتا نہ چلے کہ حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے یہ نہ کہو کہ یہ دونوں ایک ہی تھے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ پوشیدہ نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کہاں پر کتنی واضح سی آیت ہے کہ ابھی ہمارے حالیہ واقعات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہو کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور ایسے ملا کر پیش نہ کرو آؤ امناس کے سامنے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ حق کون تھے اور باطل کون تھے واضح کرو تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو اور جبکہ تم بھی جانتے ہو کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و عالم اچھا ویسے تو پھر اور بہت سارے واقعات ہیں جنگ سفین ہیں جنگ جمل ہیں جنگ نہروان ہیں جب جب مقابلہ ہو رہا ہے مولا متقیان کے سامنے وہ افراد ہیں کہ جو مسلمان تھے اور زمانہ رسول کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا مقابلہ ہو رہا ہے مولا متقیان کے ساتھ اور پھر اہل سنت نظریہ بھی یہ ہے جو اب بڑے بڑے یہاں کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی بیان کی اپنے زبان سے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان ساری جنگوں میں جو جو علی کے مقابلے پر آیا ہے وہ باطل تھا اور علی مرتضی حق پر تھے لیکن پھر ان کا بار کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ لیکن ہاں انہوں نے توبہ کر لی انہوں نے معافی مانگ لی ان کی دوستیاں ہو گئی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اچھا ایک واقعہ بھی ہے اتفاق سے ہمارے ذہن میں آیا شیخ مفید جب جوان تھے تو ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین کی خدمت میں آئے اور وہ اہل سنت عالم دین مغرور متقبر بھی تھے اپنے علم کا انہیں غرور تھا اور شیخ بھی تھے بھوڑے تھے شیخ مفید جب تشیف لائے تو اس عالم نے کہا کہ بچہ کون آگیا ہمارے سامنے کہ ان کے کوئی سوالات ہیں ان کے سوالات کے آپ جوابات دیجئے شیخ مفید نے اس سوال کیا کہ دیکھیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مولا متقیان کو نبی اکرم نے غدیر کے میدان میں مولا بنایا تھا اور امام بنا کر گئے تھا فرمایت من کنتو مولاہ فہاد علی المولاہ کیا آپ اس روایت کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ روایت تو ہے لیکن اب روایت کا کیا حروسہ ہو سکتا ہے کہ ضعیف ہو ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو ہم تو تاریخ کو مانتے ہیں کہ تاریخ میں کیا آیا تھا کیونکہ تاریخ میں جو آیا ہوتا ہے وہ محسوس چیز ہوتی ہے اور پوری زندگیاں اس کے اوپر قائم ہوئی ہوتی ہیں اور پوری قومیں اس کے اوپر قائم ہوئی ہوتی ہیں تو تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم کے بعد خلیفہ اول آگئے تھے خلیفہ ثانی آئے تھے خلیفہ ثالث آئے تھے پھر مولاہ کائنات آئے تھے تو جو ترتیب تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے ہمیں اسی ترتیب کے مطابق امام ماننا چاہئے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ روایت کو نہیں مانتے تاریخ کو مانتے ہیں یہ آپ کے باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے تاریخ ہی کے اندر یہ آیا ہے کہ بہت سارے تھے جو علی کے مقابلے پر آئے تھے یہ تاریخ ہے کہ کئی سارے تھے جنہوں نے جنگے کی ہیں علی سے جنگ کے نہروان تاریخ کا ایسا ہے مجھے بتائیے آپ اس موقع پر کس کو صحیح مانتے کس کو غلط کی کہا کہ جو جو علی کے مقابلے پر آیا غلط تھا وہ خلیفہ وقت تھے جو جو آیا غلط تھا لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی فوراں سے شیخ مفید نے کہا دیکھیں جو توبہ کی تھی وہ روایت ہے وہ روایت ہے اس روایت کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے لیکن تاریخ یہ کہتی تھی انہوں نے جنگے کی تو اگر آپ کا یہی قانون ہے کہ آپ تاریخ کو مانتے ہیں روایت کو نہیں مانتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی تاریخ کو مانیے کہ جو علی کے مقابلے پر آیا وہ سب باطل تھے اور پھر ان کی توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ روایت کا حصہ ہے اسے ہم نہیں مانتے ہیں تو یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ مولا کائنات کے مقابلے پر آئیں اور یہ وہ افراد تھے جو زمان رسول میں کلمہ پڑھنے والے تھے مسلمان تھے صحابہ رسول تھے اور یہ آئے ہیں مقابلے پر اب اس میں سے یہ اس کا مطلب یہ جنگ اگر ہو رہی ہے تو کوئی مزاق تو نہیں ہو رہا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے باقیدہ گردن اوڑ رہی ہیں خون بہرہ ہے ہزاروں کی تعداد میں لاشیں موجود ہیں اور لاشیں صرف نہیں ہیں گھرانے تباہ برباد ہو گئے کتنے خواتین بیوہ ہو گئے کتنے بچے یتیم ہو گئے تو جنگ اگر ہو رہی ہے آپ فرض کیجئے جو آج کل کے ماحول کے اندر جو عراق کی جنگ ہوئی ہے افغانستان کی جنگ ہوئی ہے اب یمن کے اندر حالات خراب ہیں شام کے اندر حالات خراب ہیں تو ایسے تو نہیں کہ پھول پھے کے جا رہے ہیں جنگیں ہو رہی ہیں خون بہرہ ہیں لوگ مرنے ہیں زخمی ہو رہے ہیں کتنوں کی زندگییں برباد ہو گئی ہیں کتنے گھر اجڑ گئے ہیں تو یہ دونوں آپس میں جب لڑنے کے لیے آئے ہیں اور جو ایک دوسرے کو کافر سمجھ کر اور واجب القتل سمجھ کر لڑنے کے لیے آئے ہیں اگر اس جنگ کے اندر مولا کائنات شہید ہو جاتے تو کیا پھر آپ یہی کہتے کہ وہ تو صحابہ تھے وہ تو ازواج تھیں لہٰذا وہ بھی ٹھیک تھے یہ بھی ٹھیک تھے قتل ہو گئے مولا کائنات اگر ہو جاتے جو ان کا ارادہ تو یہی تھا ظاہر سی بات ہے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے تو اگر مولا متقیان خلیفہ چہار روم جو آپ کی نظر میں خلیفہ چہار روم ہے اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں اور قتل کرنے والے یہ افراد ہوتے ہیں تو پھر بھی نہیں سلام پیش کیا جا رہا ہوتا یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ ان کے اندر دوستیاں موجود ہیں یہ محبت تھی ان کے اندر بہت واضح سی بات ہے کہ کوئی دوستی نہیں تھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے ایک دوسرے پر کیا صحابہ اور وہ افراد صحابہ بھی نہیں وہ افراد جو اپنے آپ کو صحابہ کہلواتے تھے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے انہوں نے ظلم کیا ہے لے بیت پر ایک اور چھوڑی سی روایت بہن کروں اور پھر میں بات کو آگے بڑھا دوں کافی اس موضوع پر گفتگو ہو گئی جنگ نہروان جب ہوئی ہے جنگ نہروان کا بھی بہت سارے اس کے اندر واقعات اور مولا کائنات کی زندگی کی تو ایک حصے کے اندر کئی کہ سارے پیغمان ہمارے لئے موجود ہوتے ہیں جنگ نہروان کا بھی آغاز ہو رہا تھا سامنے لشکر موجود ہے لشکر کی تعداد بارہ ہزار تھی مولا متقیان نے کہا جنگ تو شروع ہوگی یہ خلیفہ وقت کی خلاف جنگ ہو رہی ہے یہ جنگ کا آغاز کیا جائے لیکن دیکھیں مولا متقیان کا اخلاق کیا تھا وہی اخلاق ہے جو نبی اکرم کا اخلاق تھا جس کو ہم مارنے کے لئے جا رہے ہیں جس کو قدل کرنے کے لئے جا رہے ہیں واقعا وہ ایسا زدی شخص ہے کہ جو ہمیں مارنے کے لئے آیا ہے اسے معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں ہمارے سارے فضائل جانتا ہے لیکن پھر بھی زد پر موجود ہے اور نہیں مارنے کے لئے تیار ہے اس کو ہم صرف ماریں ایسا نہ ہو کہ جو لاعلمی میں آگیا ہے جہالت میں آگیا ہے کسی وجہ سے آگیا ہے اس کو پتہ نہیں کہ کون ہے مقابلے پر اور اس طریقے سے جنگ کرنے کے لئے آگیا وہ بھی مارا جائے نبی اکرم جس طریقے سے جنگ کے اندر اخلاق کی ریایت کیا کرتے تھے اسی طریقے سے مولا کانت نے بھی اخلاق کی ریایت کی بارہ ہزار کے لشکر موجود تھا مولا نے کہا کہ پہلے میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ تم کس کے مقابلے پر کھڑ ہو اور انہیں احادیث رسول یاد دلاؤں کہ دیکھو رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا اور اس جنگ کو یاد دلاؤں کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا یہ جنگ ہوگی اور جو علی کے مقابلے پر ہوگا وہ باطل پر ہوگا جو مارا جائے گا وہ جہانم میں جائے گا مولا کانت نے ان کے خدمت میں آ کر خطبہ بیان کیا اور جو پورا خطبہ بیان کیا ہے اور اپنے فضائل کو بیان کیا ہے نبی اکرم کی حدیث کو بیان کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بارہ ہزار میں سے چار ہزار نے کہا کہ ہم علی سے جنگ نہیں لڑ سکتی اور انہوں نے خوارش کے لشکل کو چھوڑ دیا مولا متقیان نے جب یہ حالت دیکھی پھر دوبارہ سے کھڑے ہوئے پھر خطبہ بیان کیا پھر اپنے فضائل کو بیان کیا اور ان باتوں کو بیان کیا کہ مزید وقت مل گیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اب بھی کسی پر اثر ہو اور وہ پھر ہم سے جنگ سے دور ہو جائے اور اس طرح سے رائے ہدایت پر آ جائے جب پھر دوبارہ سے خطبہ بیان کیا روایت کہتی ہے پھر تقریباً چار ہزار لوگ وہ تھے کہ جو الگ ہو گئے کام علی سے نہیں لڑ سکتا تیسری مرتبہ پھر خطبہ بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مزید اور افراد ایسی ہوں کہ جو جہنم سے نکل آئے جنت کے راستے کی در با جائیں کم اس کا ہم سے جنگ نہ کریں نہ اس طرف جائیں نہ اس طرف آئیں پھر خطبہ بیان کیا پھر اپنے فضائل کو بیان کیا لیکن اب کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس لشکر سے نکل آئے اب وہ لشکر تیار رہا کہ اب ہمیں لڑنا ہے مولا کائنات کی خلاف اور جب جنگ کا آگاز ہوا تو مولا کائنات نے پہلے اشاء فرما دیا کہ ہم میں سے دس سے بھی کم افراد ہوں گے جو مارے جائیں گے اور تمہارے دس سے بھی کم افراد وہ ہوں گے جو زندہ رہیں گے اور جو مولا کائنات نے بیان فرمایا تھا ویسا ہی ہوا جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو یہ چار ہزار کا چار ہزار لشکر واصل جہنم ہوا سوائے دس سے کم افراد کی اور مولا کائنات کے لشکر میں سب کے سب کامیاب ہوئے اور سب کے سب زندہ رہے سوائے دس سے کم افراد کی یعنی آٹھ نو افراد وہ تھے کہ جو شہید ہوئے ہیں باقی سب زندہ رہے اور کامیاب ہوئے اور سامنے کے لشکر میں صرف ساتھ اور آٹھ افراد وہ تھے کہ جو زندہ رہے باقی سب واصل جہنم جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اس جنگ کی اطلاع مدینہ میں چھوٹی امہ تک پہنچی اور جب بی بی تک یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ میں کیا ہوا بتاؤ بتایا گیا کہ یہ یہ ہوا وہ مارا گیا وہ مارا گیا اور والا کائنات کے لشکر میں صرف دس سے کا مفراد وہ تھے کہ جو شہید ہوئے باقی سب زندہ رہے اور علیہ مرتضہ کامیاب ہو گئے اس وقت بی بی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ فلا شخص کو کس نے مارا اس شخص کا نام روایتوں میں دو انداز سے آیا ہے اور یہ بات وہ ہے کہ جو شرح نحج البلاغہ میں ابن عبد الحدید بیان کر رہے ہیں اہل سنت عالی مدین اچھا یہ شرح نحج البلاغہ وہ ہے کہ جو وہابیوں کا جو سوفیر ہے المختبت الشاملہ اس سوفیر کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے یعنی اس کتاب کو وہ بھی مانتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ شرح نحج البلاغہ تو موجود ہے لیکن نحج البلاغہ موجود نہیں یعنی نحج البلاغہ انہوں نے نہیں رکھی اپنے سوفیر کے اندر سولہ ہزار کتابیں رکھی ہیں سائے ستہ رکھی ہیں سائے ستہ کی شروعات رکھی ہیں ساری سیدہ رکھی ہیں نحج البلاغہ جو خود ان کے چوتھے خلیفہ کا کلام ہے وہ نہیں رکھا لیکن جو اپنے اہل سنت عالی مدین کی کتابیں وہ رکھی ہیں شرح نحج البلاغہ کے نام سے شہر نیجل براغا میں ابن عبی الحدید معتظری یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ مخدج مخدج یا دوسرا نام زفدیہ زال اور فیت زفدیہ مخدج یا زفدیہ سوال کیا کہ اسے کس نے مارا بتایا کہ علی مرتضی نے مارا کہا کیا باقیان علی مرتضی نے مارا کہا جی علی مرتضی نے مارا کہا عجیب بات ہے مجھے تو عمر ابن عاص نے کہا کہ اس نے مارا کہا نہیں عمر ابن عاص تو موجود نہیں تھا مولا مرتضی نے عمیر المومنین نے علی ابن عبی طالب نے اسے واصل جہنم کیا مخدج یا زفدیہ اسے واصل جہنم کیا کہ عجیب بات ہے جب یہ ایسی حالت دیکھی بی بی کی بی نے ایک سوال اور کیا کہ کیا تمہاری اس بات پر کوئی گواہ بھی موجود ہے گواہوں کو لے کر آئے بہت ساری تعداد میں گواہ آگئے کہا ہم سب نے دیکھا ہے ہمیں معلوم ہے کہ علی امرتضی نے اسے واصل جہنم کی ان کا افسوس اور بڑھنے لگا بڑھنے لگا جب ان کا افسوس بڑھنے لگا تو ان کی تشویش بڑھنے لگی کہ آخر ماجرہ کیا سوال کیا کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں کوئی رسول اکرم کی حدیث سنی تھی اب بی بی مجبور ہوگے جواب دینے پر تو بی بی نے ایک حدیث سنائی ہے دیکھیں اب تک یہ بات چھپا کر رکھی جب اسرار بڑھا کہ آپ نے کیا کوئی سنا تھا نبی سے اس واقعے کے بارے میں تو کہا کہ ہاں مجھے نبی اکرم نے بتایا تھا کہ مخدج یہ وہ شخص ہوگا جو بدترین انسان ہوگا اپنے زمانے کا اور اسے وہ مارے گا جو اپنے زمانے کا بہترین انسان ہوگا اور اسے وہ مارے گا جو حق پر ہوگا اسے وہ مارے گا جو محبوب خدا اور محبوب رسول خدا ہوگا تو کتنے فضائل تھے جن کو چھپایا گیا ہے اور چھپانے والے کون تھے اور پھر اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں دوستیاں موجود تھی تو اب اتنی اگر سادہ سی بات بھی عوام الناس نہ سمجھ سکے تو پھر اب تو یہی کہا جائے گا کہ یا تو جان بوش کر نادانی کو اختیار کیا گیا ہے یا واقعا اتنے نادان ہیں کہ جو مجنون ہو جاتا ہے آدمی اور دیوانا ہو جاتا ہے کہ جو حق سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ایک دروت پڑھ دیجئے محمد و عالم حمد یہاں تک ہم نے موضوع کو بیان کیا ہے گرچہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں کہ اس موضوع کو اور طولہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اہلِ بیعت و صحابہ میں کہاں کہاں پر کتنا تنازو ہوتا رہا اور خود اہلِ سنت کتابوں سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں موسیقی